موسیقی پاکستان میں کہا جاتا تھا جب ہم لوگ پاکستان رہتے تھے کہ وکیل کرنے کی بجائے جج کر لیں میرا خیال ہے یہ ساؤت ہیشن کانٹیکس میں ایک ریالیٹی بھی ہے جج بھی ہماری طرح انسان ہوتے ہیں چاہے وہ چیف جسٹس آف سپریم کورٹ in any country ہوں ان کی بھی اپنی لائکنگ ڈس لائکنگ ہوتی ہے ان کے بھی اپنے رجحانات ہوتے ہیں اور انصاف ان کی اپنی لائکنگ ڈس لائکنگ کے کانٹیکس میں کس طرح ڈیلیور ہوتا ہے یہ ایک question ہوتا ہے لیکن چونکہ وہ ایک بڑے عوضے پہ ہوتے ہیں ان کے انصاف کا جو ایک معاملہ ہوتا ہے وہ بہت پچیدہ ہوتا ہے بہت لوگوں کی توکوات ہوتی ہیں اور اس سے تاریخ بنتی بھی ہے بگڑتی بھی ہے آج ہم بات چیت کریں گے ایک لیگل اور پولٹیکل ایکسپرٹ کے ساتھ جو آتھر بھی ہیں لائر بھی ہیں ابی شیخ مشرہ جی جو اس وقت میرے ساتھ کذاکستان سے جڑے ہو گئے ہیں جہاں وہ بیٹش یونیورسٹی ان کذاکستان میں پڑھاتے بھی ہیں اور چوٹی عمر میں انہوں نے لیگل ایکسپرٹیز پولٹیکل کومنٹری پر بھی ایک گرپ حاصل کر لیا ہے میں ان کا سواگت کرتا ہوں علماتی کذاکستان سے ابی شیخ جی بہت بہت دھنے بات آپ نے ہمیں وقت دیا آپ ہمارے ساتھ جڑے آپ کی بات چیت ہم دوسرے چینلز پہ بھی آن این آف دیکھتے رہے آج ہمارے لیے اچھی بات ہے کہ آپ نے ہمیں بھی سمع دیا ابی شیخ جی یہ بتائیے کہ ابھی پاکستان میں ایک کانٹوورشل ججمنٹ آیا چونکہ پاکستان بہت ہی سویر پولٹیکل کرائسس سے گزر رہا ہے اور ججز تین ججز کے پینل نے الیکشن کروانے کے حوالے سے بات کی لیکن گورنمنٹ پاکستان نے اس کو ریجیکٹ کر دیا ان کی ججمنٹ انہوں نے کہا لارجر بینچ بنائے میں اس حوالے سے پہلے پاکستان سے بات چیت آپ سے شروع کرتا ہوں پھر اس کو ہم بھارت کے ساؤٹ ایشیا کے کانٹیکس میں لائیں گے میرا فوکس یہ بھی ہے کہ کیا انصاف کا جو طریقہ کار ہمارے ساؤٹ ایشیا میں ہے کیا وہ ہم نے بورو کیا ہوا ہے ویسٹن ورلڈ سے کیا وہی ایک موڈل ہے ہر یہ بات آگے چل کر ہم کریں گے پہلے یہ بتائیے کہ پاکستان کی یہ جو ججمنٹ ہے اس کو آپ کس کانٹیکس میں دیکھتے ہیں جو بھی ریسنٹ آئی پاکستان کی سرکار کہتی ہے کہ ہم تین لوگوں کے بینچ کو نہیں مانتے اور جج کہہ رہے ہیں کہ پولیٹیشنز آپس میں مل بیٹھے ہیں سرکار یہ کہہ رہی ہے کہ آپ ججی آپس میں مل بیٹھ نہیں پا رہے تو آپ ہمیں کیا نہیں کے کیا قابل ہیں اس سیناریو کو آپ کیسے دیکھتے ہیں نیستے تھانکیو تاہیر سر ایتس این آنر کی آپ کے ساتھ میں شو کر رہا ہوں کیونکہ آپ کی شو کو میں پچھلے دس بیس جب سے آپ نے بلا تکلیف شروع کیا تھا تب سے آپ کو دیکھتا ہوں بہت کچھ سیکھا ہے ہم نے آپ سے سو میں آپ کا ایک طریقے سے سٹوڈنٹ ہوں اور آپ نے بھارت کو جتنی آواز دیئے بھارت کے لوگوں کو جتنی آواز دیئے جو آپ نے الگ جگائی ہے اس کا تو کوئی دوسرا سانی بھارت میں ہو نہیں سکتا سو ایتس این اپسلوٹ اونر پر بارٹم اپ مائی ہارڈ سر تو جوائنیو کمیگو تاہیر کوششن دھونڈ رہا تھا کہ یہ ججمنٹ ہے تو میں اس ججمنٹ کو دیکھنوں کی کوٹس نے کہا کیا ہے مگر وہ مجھے ملی نہیں تو انتطا میں نے پھر ڈان نیوز پیپر پہ جا کر کے اس کو پڑھا جس میں انہوں نے یہ کہا ہے ایک ڈیٹ دیا ہے کہ اس ڈیٹ پہ الیکشن کروائیے اور پرانی جو ڈیٹ آئی تھی گورنمنٹ کی تف سے اس کو انہوں نے ریجیکٹ کر دیا اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ الیکشن کمیشن کو ساری کی ساری ہیلپ گورنمنٹ دے گی in order to conduct this election in پنجاب پروینس آف پاکستان سر یہ الیکشن کیوں کروائے ہیں یہ کہیں نہ کہیں بکہ مجھے نہیں لگتا پاکستان میں الیکشن جو ہے وہ ایک solution ہے پاکستان میں الیکشن کو ڈیموکرسی سمجھا جاتا ہے یہ ایک بڑی فنڈیمنٹل سی پرابلم ہے جو پاکستان کے کونسٹیچوشن سے ہی اسٹیم ہو رہی ہے آپ نے پاکستان کے کونسٹیچوشن کا جدی ادھیان کریں تو آپ کو کونٹرادکشن سے بڑا ہوا ایک ڈاکیومنٹ ڈکھتا ہے جس سے یہ بات صاف ہو جاتی ہے کہ کوئی بھی یدی اس کونسٹیچوشن کے ادھار پر جسٹس دینا چاہے گا تو وہ ایک ایک اجیب سی جیسٹس کے کونسپٹ کو دے گا جیسے میں آپ کو بتاؤں پاکستان کی کونسٹیچوشن کہتی ہے اسلامی ریپابلک آف پاکستان اگر کوئی ایک بچہ جس نے کی ماسٹرز لیول کی بھی یا گیجویٹ لیول کی بھی اگر اچھی law کی تعلیم حاصل کی ہے تو آپ کو یہ بتا دے گا کہ یہ جو یہ جو ریپابلک ہے اس کی کنڈیشن یہ ہوتی ہے کہ اس میں سورس آف دا پاور ہمیشہ لوگ ہوتے ہیں یعنی کی پاور وہاں کے لوگوں سے وہاں کی زمین سے جڑ کر کے آتی ہے جو کی آپ کو جو کی آپ آپ ایکسرسائز کرتے ہیں تو اسلامی ہونا اور ریپابلک ہونا ایک ساتھ سمبھو ہی نہیں یا تو آپ اسلامی ہوں گے یا تو آپ ریپابلک ہوں گے ریپابلک means the source of the power belongs to the people and the land of those people similarly جب آپ کہتے ہیں constitution so constitution as a document result ہوا European society کی process of secularization سے secularization ایک kriya کا نام ہے ایک verb کا نام ہے secularization کوئی object نہیں ہے secularization اپنے آپ میں کوئی fruit نہیں ہے secularization اپنے آپ میں کوئی goal نہیں ہے secularization is a means to achieve a goal and that goal is called constitutional governance آپ دیکھیں کہ Europe نے جب اپنے آپ کو religion سے الہدہ کیا politics جس کو وہ define کرتے ہیں politics کا مطلب انہوں نے کہا law making law enforcing and law deciding یہ action to law invalid ہے تو آپ بتائیے پاکستان کی ایک سمسیہ یہ ہے کہ political commentator ہو legal commentator ہو یا کوئی بھی ہو یہ نہیں سمسیتا کہ پاکستان میں power center ہے کہا پہ تین power center تو آپ کی constitution میں ہے ایک parliament ہے جس کو آپ کہنے کہ پاس law making authority ہے لیکن اس کی law making authority absolute نہیں ہے کیونکہ law making تو قرآن اور سنہ کے ادھار پہ کرنا ہے قرآن اور سنہ کے ادھار پہ موجود ہے کہ اس کے بعد آپ کے پاس legislation کی کوئی جگہ نہیں بچتی unless انتل کہ آپ reform کرنا چاہ رہے تو اگر آپ نے یہ کہہ دیا کہ آپ کوئی law اسلام law سے اوپر نہیں ہو سکتا تو پھر آپ کے constitution ان کے پاس power نہیں ہے بکا بہت بقاعدہ ایک اسلام court کی بھی ویوستہ کی ہے شریعت court الگ ہے اسلام council court الگ ہے جو یہ determine کرے گی کہ جو laws ہیں وہ in accordance with the سنہ اور اور holy quran ہیں تو سمجھ یہ ہے کہ آپ کی constitution میں جہاں سے چیف جستی صاحب اپنی problem جہاں اپنی power کو draw کر رہے ہیں اور جس کو وہ democracy سمجھ جائے کہ election کرانے سے آجے کچھ نہیں ہوگا یہ democracy نہیں ہے democracy میں election ایک component ہے اس کے اور کئی component ہے جس مطلب ہے کہ all the human beings living on that land are equal men women or anyone they are equal اگر آپ ایک religious document سے governed ہو رہے ہیں تو آپ کا main constitution تو پھر وہ religious document ہے کیونکہ آپ کہ وہ supreme law of the land ہے constitution ہونے کی سر پہلی condition یہ ہوتی ہے کہ constitution is the supreme law of land اب یدی کسی constitution میں یہ خود لکھ دیا گیا ہے کہ supreme law of the land نہیں ہے تو سر آپ میرے اس پرشنے کا جواب دیجئے کی کی وہ document constitution ہے نہیں ہے اس document کا نام آپ constitution دے دیں بھر وہ constitution نہیں ہے کیونکہ constitution کی condition ہے کہ supreme law of the land اب آپ آئیے کہ یہ جو judgment ہے جو کھالی کیا ہوگا کہ ایک اور conflict ہوگا between constitutional functionaries اور between constitutional functionaries of courts and the executive body because there is I don't think پاکستان میں election کے حالات ہیں election is not the solution کوئی government آئے گی وہ government اور ایسے بھی politician کون سے پڑھے لکھے ہوتے گورنر راج تھا ایمرجنسی لگی ہوئی تھی ایمرجنسی کہہ رہا ہوں ایمرجنسی کہہ رہا ہوں ایمرجنسی سورٹ ایمرجنسی پرویزن سو گورننس نہیں تھی election is not governance جس کا solution وہ ڈھونڈ رہے ہیں وہ سوچ رہے ہیں کہ جمہوریت جو ہے وہ election سے آجائے جمہوریت constitution کو constitution کہنا constitutional theory constitutional philosophy کا insult ہے چونکہ وہ کتاب میں خود لکھا ہے کہ یہ supreme law of the land نہیں ہے یعنی کہ اگر constitution نے parliament بنائیا ہے اور parliament اپنی law making authority کر کے کوئی law بناتی ہے اور وہ law اگر یہ Islamic council ہے وہ law قرآن اور sunnah کے مطابق نہیں ہے تو law ختم ہو جائیں تو آپ خود بتائیں سر decision کا کوئی میں ارث نہیں دیکھتا ہوں election کروانا جمہوریت کو کنفیوز کر رہا ہے کہ this is the way to introduce democracy that is not possible ہو ہو گا نہیں کیونکہ army is not on the same page وہ نہیں چاہتے ہیں election ہو اور نہ ایسے محول ہیں کیونکہ election میں جو party جائیں گی وہ اور بھی جیادہ polarization کریں گی اور اس کے سو آئی ٹھنک ججمنٹ کا اگر یہ سوچ رہے کہ یہ کوئی بڑا لینڈ مارک ہے ڈیموکرسی کے ہیرارڈ کرے گا پاکستان میں آئی ڈونٹ سی اینی 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 ویٹی جن ججمنٹ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا جی آپ نے بڑی اہم باتیں کی پہلی جو تعلیمات ہیں وہ آن در ٹاپ ہے چلی یہ تو اپنی جگہ پہ بحث ہے اور یہ اپورٹنٹ بھی انٹرنیشنل کانٹیکس میں آتا ہوں دویزن کی طرف ججوں کی دویزن کی طرف پاکستان میں اس ججمنٹ سے جو ہونا ہے وہ تو ہو نہیں ہے عمران خان کو ریس کرنے کے بہت سارے ورڈکٹ آئے مگر کسی پہ بھی عمل نہیں ہو سکا اب اس پہ کتنا عمل ہوتا ہے یہ جو سپریم کورٹ کی ہے یہ اپنی جگہ پہ ہے مگر سپریم کورٹ اتنی بری طرح سے پاکستان میں ڈیوائیٹ ہے کہ جج آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بہت شدید اختلاف کر رہے ہیں پاکستان کے میڈیا کے لوگ بھارت کے ایک سینیریو کو بار بار کورٹ کرتے ہیں آپ کو یاد ہوگا بشاک جی جب بھارت کے چار ججوں نے اس وقت کے جو چیف جسٹس دیپک مشرا جی کے خلاف ایک پریس کانفرنس کی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ وہ بہت پولرائز کر رہے ہیں بھارت کی سپریم کورٹ کو اب اس بات کو پاکستان میں بہت کورٹ کیا جاتا ہے اور اس کو ایک پریسیڈنٹ کی طور پر لیا جاتا ہے کہ اگر بھارت میں ایسا ہو سکتا تھا تو پاکستان میں کیوں نہیں ہو سکتا آپ اس ایشو کو کیسے دیکھتے ہیں اور کیسے دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں کیوں اس بات کو کوٹ کیا جاتا ہے کیوں اس کو پریسیڈنٹ سمجھا جاتا ہے میں یہ کہوں گا کہ پاکستان میں اس کو جس طرقے سے لے رہے ہیں کنٹیکسٹ کمپیرابل ہے نہیں جو میری عداست ہے 2018 میں جی آپ دیکھیں تو جو یہ revolt ہوا تھا چوئیس آف benches کو لے کر کہ کون سا جج کون سے matter کو چنے گا تو وہاں پہ یہ بات ہوئی تھی کہ Chief Justice of India جیدی ایک position ہے تو Chief Justice of India اور پیونی judges ہیں ریوارٹ یہی ہوا تھا کہ کوئی benches بن رہے ہیں یا کوئی کوئی کسی کو case ہو رہا ہے تو وہ case میں کون بیٹھنا چاہتا ہے کون judge نہیں بیٹھنا چاہتا ہے کیا اس کا decision solely Chief Justice of India کریں گے کیونکہ اس سمیں بہت سے important judicial judgments جوتے وہ line up تھے اس کو دیکھتے ہوئے ایک پریقے سے یہ ایک dissatisfaction judges میں آیا جس میں یہ تھا کہ how the registry would function who would allocate the cases اور وہ Supreme Code کا internal rule ہے جس جس اس میں آپ کا three judge bench ہے constitutional base judge ہے higher base judge ہے پھر revision bench کی division bench ہے یہ matter کو سنے گا کون سا جس matter کو سنے گا کون سا جس فرمی inter right کے matter میں بیٹھیں گے کون سے judge corporate law کے matter میں بیٹھیں گے اس tran سپریم کوٹ کے ججز کے اندر کا فیوڈ تھا یہاں پہ کیا ہے کچھ judges کہنے election ہونا چاہیے کچھ judges کہنے election نہیں ہونا چاہیے یا یہ نہیں استعمال کیا جا سکتا لیکن جو chief justice ہیں عمر بندی آل وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے تو یہ بھی ایک فرق ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں سوہموٹو ایک discretionary power ہے میں اگر ایک power ہے ہر آدمی کے discretion اگر وہ جس آپ کو لگتا ہے کہ this is a matter اس کا cognizance لے سکتے ہیں تو اس cognizance کو لے کر کے وہ concern party کو بلا سکتے ہیں انڈیا میں کئی بار ایسا ہوا ہے اب آپ یہ determine کریں گے کس matter میں بکر سوہموٹو لینے کا مطلب ہے کہ party has not come before the court the خود ہی بنا سکتے مگر court نے خود matter کو سنگیان میں لے لیا اور وہ بولا کہ آپ اس matter کو ہم سنوائی کریں گے تو انہوں نے ایک طریقے سے خود کا procedure court کے functioning کا procedure lay down ہوتا ہے اس میں سوہموٹو constitutional matter میں fundamental right کے matters میں سوہموٹو لیتے ہیں ادر وائز جو پوری جو procedure ہے اس کو فالو کرنا پڑتا ہے ان کو جیسے آپ article 32 constitution of india کو دیکھیں تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ فرنمی mr constitucional importance ہے fundamental right اگر violate کر رہا ہے اس سے avoid کہ وہ کسی طریقی کا political dispute نہ بن جائے اگر وہ political ہے تو اس کو موٹو نہ کریں ہے if it is directly concerned with the fundamental right of human being or directly concerned with the constitutional property constitutional morality is concerned ہے تو لینا چاہیے he can pass اپروپریٹ آرڈر کی کوئی اگر کانسٹیوشنل فنکشنری ہے وہ اپنا کام نہیں کر رہی ہے تو وہ اس کو آرڈر پاس کر سکتے ہیں میں نے اپنے شو کے پریچے میں یہ بات بھی کی کہ کیا ہمارے ساؤٹ ایشیا میں جسٹس کا جو نظام ہے وہ ویسٹرن موڈلز پہ چل رہا ہے یا ہم کوئی ڈیفرنٹ نظام ایوالو کر سکتے ہیں بھارت بھارت چونکہ ایک بہت بڑی ڈیماؤکریسی ہے دنیا کی سب سے بڑی ڈیماؤکریسی ہے اور بھارت میں جو جسٹس کا نظام ہے وہ ہمیں یہاں بیٹھ کے بہت اچھا لگتا ہے یہ نہیں ہم کہتے کہ پرفیکشن ہوتی ہے پرفیکشن تو امریکہ میں بھی ہم نہیں کہہ سکتے لیکن آپ ہمارے ویوز کو یہ بتائیے کیونکہ آپ کا ایکسپویر انٹرنیشنل جوڈیشل سسٹم کے ساتھ بھی ہے آپ خود لاؤ کو پڑھاتے ہیں تو بھارت میں پریسائزلی یا ساؤٹ ایشیا میں آپ کیسا دیکھتے ہیں نظام جو جسٹس کا ہے یہ آپ کو لگتا ہے کہ آئیڈیل ہے یا اس میں کوئی امپرویمنٹ کی گجائش ہے امپرویمنٹ کی گجائش تو سرہ جگہ ہوتی ہے دیکھیں میں ایسے کہوں گا جوڈیشل سسٹم کو آپ کو دو پارٹ میں سر ڈیوائٹ کرنا پڑے گا کوٹس آج کی ڈیٹ میں کانسٹیچوشنل کوٹس کانسٹیچوشنل سوسائٹی میں دو ترکے ہوتے ہیں ایک ہوتے جو ڈسپیوٹ ریزولف کرتے ہیں تو ڈسپیوٹ ریزولونگ والے کوٹ جو ہوتے ہیں وہ اسٹیچوٹ بنے ہوتے ہیں ان اسٹیچوٹ کو اپلائی کرتے ہیں اور وہ ایک آڈنگلی رائٹس اور اوبلگیشن پارٹیز کی ڈیٹرمائن کرتے ہیں مگر میرا ان سے کوئی اطلاف نہیں ہے کیونکہ اب جیسے ہمارے ہاں ہندو مائریجز ایک کو کوڈیفائی کر دیا ہے تو اب وہ ہندو سکسیشن ایک کو کوڈیفائی کر دیا ہے تو اب سیکھلو ہزاروں سال پہلے وہ کیا پرنسپلز تھے کیا نہیں اب وہ irrelevant ہو گئے چونکہ پارلیمنٹ نے اپنی پاور کا ایکسسائز کرتے ہوئے اس کو کوڈیفائی کر دیا وہ آپ کو فالو کرنا پڑے گا میرا جو مین کنسرن ہے جب کانسٹیچوشنل ججز جو ہیں کانسٹیچوشنل بینچت جب بیٹھتی ہیں تو وہ جس طریقے سے کانسٹیچوشن کو ایڈاپٹ کر رہی ہیں یا کانسٹیچوشن کو ایکسپلین کر رہی ہیں وہاں پہ میرا ان سے بہت حد تک اختلاف ہے کہ جو بھارتی ہے جوڈیشل سسٹم کی بات میں نے پاکستان کی تو ایک ہی دو کیسز پڑے رہے ہیں میں نے وہ آسیا بی بی کا کیس ایک بار میں نے پڑھاتا جس کو پڑھ کے میں بڑا ڈسپوائنٹ ہوا تھا لیکن میں اگر بھارت کے پرپیکش میں بات کروں تو میں آپ کو بتاؤں میرے ایک بڑے چھے پروفیسر ہیں کنیڈا میں ہی رہتے ہیں میتر ہے میرے وہ ان سے میں نے جرمنی میں میری ملاقات ہوئی تھی ایک کانفرنس کے دوران انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی سر رون ہرشل نام ہے ہن کا تو انہوں نے کتاب لکھی تھی کمپارٹیو کمپارٹیو کانسٹیچوشنل لاؤ کسز میں جس میں انہوں نے یہ کیا تھا سٹیڈی کی امریکن سپریم کورٹ نے کتنی ججمنٹس میں جو کانسٹیچوشنل میٹر ہے ویدیشی کانسٹیچوشنل ججز کو یا ویدیشی کورٹس کے ججزمنٹس کو کوپی کیا ہے تو ایکسپلین کانسٹیچوشنل آئیڈیا اور انہوں نے یہ پایا کہ 10-15-20 سال کا جو ان کا ٹائم پیریٹ کا وہ جو ریسرچ تھا جو ان کا ڈومین تھا انہوں نے اس میں پایا کہ امریکن نے آج تک امریکن کورٹس نے کانسٹیچوشنل میٹر میں کسی بھی فورین کورٹس کا کوئی بھی ججمنٹ یا ہیلپ نہیں لی ہے بارنگ ڈو اوکیزنز ایک جگہ پہ انہوں نے اسرائیل کے کورٹ کو کورٹ کیا تھا کسی میٹر کے لیے اور دوسرے میں کینیڈا کے کورٹ کو انہوں نے یوز کیا تھا ایکسپلین کرنے کے لیے کسی آئیڈیا کو اس کے برقس اگر آپ انڈیا میں دیکھ لیں تو کوئی بھی کانسٹیچوشنل میٹر ہوتا ہے تو وہ کانسٹیچوشنل میٹر میں آپ کو فورین ججمنٹس کی ایک پوری لی مطلب اگر وہ چالیس پیج کا ججمنٹ ہے ستر پیج کا ججمنٹ ہے تو بیس پچیس پیج آپ کو امریکن ججمنٹ سیمجھ جائیں کوٹ کیے ہوئے یعنی اپنی انالیسیس نہیں ہے امریکہ جس طریقے سے کانسٹیچوشن کو سمجھتا ہے ہم وہ کانسٹیچوشن نہیں ہے امریکن کانسٹیچوشن اور یوروپین کانسٹیچوشن اور انڈین کانسٹیچوشن میں جمین آسمان کا انتر ہے اگر آپ یہ دیکھیں امریکن کانسٹیچوشن is pure and pure agreement کچھ یوروپین الگ الگ nations آ کر کے امریکہ کی لینڈ میں بس گئے تھے اس کے بعد ان کی جو بریٹش ایمپائر سے ان کی نہیں بنی وہ اکٹھے یوروپ کی انٹریسٹ کو لیتے ہوئے ساتھ میں آیا انہوں نے ایک ایگریمنٹ فارم کیا جس کو کانسٹیچوشن کہا جاتا ہے اگر آپ دیکھیں گے تو لوس بھاسا میں یہ بیسکلی انٹرنیشنل ریلیشن ہو سکتا تھا لیکن چکہ انہوں نے ایک ایک ویری سٹرانگ فیڈریشن کا کنسپٹ کنسپٹ کیا اس لئے وہ مینیسیپل لاؤ میں تبدیل ہو گیا otherwise وہ ریلیشن شپ ان مینی سنس کوڑ بین انٹرنیشن لاؤ کا ریلیشن شپ آپ یورپ میں دیکھیں یورپ میں کانسٹیچوشن کیسے بنتا ہے یورپ میں کانسٹیچوشن بنتا ہے as a result of this secularization of the biblical form of governance جیسے آپ دیکھیں آج بھی بریٹین جو ہے وہ secular country نہیں ہے جرمنی secular country نہیں یہ نہیں لکھتے ہم secular country کیونکہ ان کے constitution کا ہونے کا مطلب ہی secular country ہے لیکن یہ جرور یہ لکھتے ہیں کہ جیسے بریٹین ایک christian land وہ اس بات کو accept کرتے ہیں تو جب آپ constitution European form کا کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ religion میں سے جو power نکالی اور اس power کو نکال کے جب ہم نے consolidate in the form of political governance کیا وہ ہوتا ہے constitution جب اندیا میں نہ تو آپ نے کوئی securization یعنی کوئی ویدہ میں سے گورنمنٹ ہماری ہوتی نہیں تھی پیکٹس جا چکی تھی آپ نے جو constitution فرم کیا وہ constitution کا پرپس تھا تو protect and preserve the indian heritage indian tradition indian land ہمارے یہ ججز میں یہ نہیں کنسیپٹ ہے کہ india ہے کیا وہ indian ججز indian tradition heritage اور اس کو conserve اور preserve کرنے کی جگہ آپ دیکھ لیں majority of the time یاد کوئی کسی ججمنٹ کا کر دے کسی جس آپ پر کوئی کمنٹ دے دے تو karen democracy خطرے میں so indian constitution has become merely a tool for institutional fights وہ ایک larger perspective کے لیے ہے کہ جب آپ بناتے ہیں تو state کا کام ہے اپنی cultural heritage اپنی traditional heritage اپنی identity کو preserve کرنا ہمارے یہ نہیں ہو رہا ہمارے یہ نہیں ہو بہت اچھے ججمنٹ پہ لکھے اور ججز نے بہت ہمارے دیش کو کافی اچھے ججمنٹ دے کر لیکن لیکن مجھے نہیں دکھتا کہ انڈیا کے پتی کوئی آئیڈیا ہے they are not writing indian judges وہ latin maxim کا یوز کر رہے سنسکر کی میکزم کا میں نے خالی جسٹس بھالا کرشنا کے ایک دو ڈیسی جن پڑھے تے جس میں انہوں نے سنسکر کی میکزم کا یوز کیا تو ہماری جو امبلی قوڈ ہے وہ ہماری جو legal history ہے اس سے توڑ کر کے وہ یورپ کی legal history سے جوڑ دیا گیا ہے اب جیسے میں بتاؤ میں professor ہوں انڈیا میں legal history کے نام پہ British colonial history پہ اس کے انگریجو نے آکے وہ الگ الگ laws ہندو مسلم کے لیے پھر اپنے اوپر admiralty law لگایا بکاوز کہ وہ شپ سے آیا کرتے تھے so the thing is that india نے 1947 کے بعد ایک golden opportunity تھی to set the things right اور اس کے بعد ایک exhaustive طریقے سے وہ چیزوں کو transition کے بعد شروع کرتے legal history پوری پڑھاتے آپ کو nation سٹیٹ اس لیے دیا گیا ہے اگر آپ جوڈیش کر رہے ہو دوسری فیلوسفی کو جوڈیش کر رہے ہو تو پولٹیکل امپیرلیزم سے یا کسی اور ترکے کی امپیرلیزم سے وہ کیسے بچا nation سٹیٹ کا یہ تھا کہ ہر نیشن کو سٹیٹ دے دیجے یعنی پولٹیکل پاور دے ہم سو کے اٹھ رہے تو پورٹگیز ہیں اور ہمیں گفٹ کر دیا وہ کسی راجہ کو تو ہم اس کے بعد کچھ اور country کے member ہو گئے جب ریپبلک فورم آیا ریپبلک ازم کا مطلب یہ ہی ہے کہ آپ لوگ ریٹرمائن کریں گے کون راجہ ہوگا اور جب لوگ ریٹرمائن کر رہے ہیں تو کنسیپٹس کو لاکر آپ نہیں اپلائی کر سکتے which is weakening our own tradition and culture تو ہمارے ہاں پہ بھارت کا idea کیا ہے اس کو لے کر کہ ابھی تک کوئی آپ کو نہیں ملے گا ایک ایک understanding کی what is بھارت article 1 constitution of india that is بھارت in my opinion india that is not بھارت because india بھارت کی جو بھی definition دی جسے آپ دنور وشنو پران پڑے ہیں یا آپ اس کے بات جو british colony کے سمیں جب british east india company کے ساتھ جو legal historians آئے unfortunately میں پاس document نہیں ہے سب میں بھارت کا definition دیا indus river کا نام نہیں تو بھارت جو باہر سے جو آتے تھے اس میں indus ایک river تھا بھارت کی definition میں یہ ہے جو وشنو پران میں دیا کہ سمدر کے اوطر والا یعنی north to the sea and south to the himalya اس کے بیچ میں جو bounded region ہے اس کو بھارت کہتے ہے اس میں کتنی ندیاں آگئیں indus بھی آگئی سرسوٹی بھی آگئی جو اور یمونہ آگئی گوداوری آگئی میری دادی جب بچپن میں وہ کوئی منتر پڑتی تھی تو جتنے بھی ندیاں تھی ان کا سب بھارت بھارت ورش کی جو ڈی گئی ویدو میں ہو سکتا ہے کہ گنگا اور سندھو کو انہوں نے پوڑا کی بستی سے اپورٹن دیا بٹ وہ جیوگریفیکل دیفنیشن کے حساب سے نہیں تھی انڈس is a part of india but indus is not the sole part of india india was basically جو ہمالے کے نیچے اور سمدر کے اوپر جو پیرنیشول ریجن ہے اس کے نیچے یہ انہوں نے کہا یہ یہ رہنے والے انڈیا نے اور یہ پہ رہنے والے لوگ بھارت کی سنتتی ہیں اچھا آپ یہ بھی دیکھیں انڈیا میں انڈیا کو ڈیوائٹ کیا انڈریج وں نے کی نیزم کا نام ہی نہیں لیا چھتیز گر میں ہمارے ہاں کہتے ڈرائیب رہتے اس میں سے ڈرائیب ہے جو اپنے پورے شریف پر رام رام اس کو رام نام کہتے جو رام کو مان رہا ہے وہ ٹرائیبل کیسے ہو گیا جب میں اپنے درشتی کو جیسے آپ اگر میکس مولر کی کتاب پڑھیں وہ اس کتاب کا نام دیماغ سے ترہا ہے وہ بیسکل جب ICS کے سٹوڈنٹ انڈیا میں آتے ترین ہونے کے لئے تو بڑی اچھی بات کہی تھی انڈیا تو جہا رہے پر انڈیا کو انڈیا کو یہ سمجھ نہیں پائے بکوز یوروپین ہوموجینیٹی کو سمجھتے ہیں ان کی بیبلیکل کانسپٹ میں نیشن کی جو بات آتی ہے وہ ایک ہوموجینیس جب تک سوسائیٹی نہ ہوسکو وہ نیشن ہی نہیں مانتے اسی لئے انڈیا کو وہ پولٹیکل سٹیٹ ہی نہیں مانتے تک بکوز کہتے تک یہ اتنی ڈائیورسٹی ہے homogenیٹی نہیں اس میں یہ کی دھرم کسی کا بھی ہو سکتا ہے دھرم religion کا corresponding word نہیں ہے جی بہت آپ نے جیسے کہتے ہیں issues کو ایک ساتھ ٹچ کیا بڑے امپورٹنٹ ہے میں جو سمجھ پایا ہوں عبیشک جی کہ جو constitution ہوتا ہے کسی بھی ڈیش کا جو آپ کہہ رہے ہیں اس کے context میں constitution civilisation کے ساتھ جڑا ہوتا ہے لیکن اگر ہم بھارت کی بات کر رہے ہیں بھارت اس وقت دنیا کی ایک بہت ہی ثرائیون civilisation ہے اس میں ہمیں جو ہمارا constitution بہت ہی عزیز ہے بہت ہی ابھی جو ہماری civilisation کی philosophy ہے اس سے پورا connect نہیں ہے connect ہے مگر پورا connect نہیں ہے لیکن جو practice ہو رہی ہے law کی بھارت میں social issues پر یا political issues پہ وہ western system سے ہو رہی ہے اور جیسے justice ہم کسی کو دیتے ہیں کسی کا کوئی economic issue ہے وہ کوٹ میں آ گیا کسی کا کوئی social issue ہے family issue ہے یا political issue ہے کسی party کا یا person کا وہ کوٹ میں آیا اور ہوتے ہوتے ہائی کوٹ سپریم کوٹ تک گیا تو اس کو ہم ویسٹرن جو یونیورسل کوٹ انکوٹ laws ہیں اس کے تحر ڈیل کر رہے ہیں یہ باتیں ہیں جو ہم آپ سے کرتے رہیں گے لیکن آخر میں آج کی باتشیف میں ہمیں یہ بتائی ہے کہ جو کیا میں صحیح سمجھ رہا ہوں کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو نارمل ڈی ٹو ڈی کے ایشیوز ہیں وہ تو ہینڈل ہو سکتے ہیں جو لاک سٹرکچر ہے اس وقت وہاں پہ لیکن جو براڈر ایشیوز ہیں اس کے لیے کوئی بڑے ویجن کی انڈکشن کی ضرورت ہے اس بڑے ویجن کونسٹیوشنل کوٹ ڈیسپیوٹ نے ڈیزور کٹا کونسٹیوشنل کوٹ ایک نیگیٹیو لیجسلیٹر ہے یعنی کوئی بھی کوٹ ہوگا وہ کبھی کسی لاک کو نہیں کہے گا یہ غلط ہے لیکن کونسٹیوشنل کوٹ لاک کوئی غلط کیا دیتا تو یو سٹ از نیگیٹیو لیجسلیٹر تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارا کونسٹیوشنل کچھ تو نہیں ہے جسے کی انڈیا ایڈنٹیفائی ہو کونسٹیوشنل میں صرف ٹولز ہیں انسٹیوشن بنائے گئے ہیں آرٹیکل 124 آرٹیکل 122 تیریٹری آرٹیکل 125 تیریٹری ڈیفائنڈ ہے اس کے بعد آپ کا سٹیجنشپ ڈیفائنڈ ہے اس کے بعد آپ کا فرنیمنٹر ڈیفائنڈ ہے اس کے بعد آپ کا یونی لیجسل چلیل یونی ایکزیکیٹیو یونی یہ سب تو انسٹیوشن ہے کونسٹیوشن کیا بول رہا ہے کونسٹیوشن صرف یہ کر رہا ہے کہ بھارت کو گورن کرنے کے لیے جو بھی ناٹ ٹو کونسٹیوشن اینڈیا فر فر سٹیم بہت کونسٹیوشن اینڈیا انٹو ہے سو ہم کیا کر رہے تھے کہ صدیوں سے ہماری آئیڈنٹیٹی کو پھر سے مورڈن آئیز کر رہے تھے ڈیموکرات بنا رہے تھے جو بھی ہماری آئیڈیا آئیڈیا آئیڈیو رہی بھارتیی سیکلوریزم کیا اس میں اگر آپ صرف اور سب بھارتی سیکلوریزم کو پڑھنے کے لئے آپ ریزنل ریسرچ چاہیی ہوگا لیکن اگر آپ existing ریسرچ پہ جائیں گے تو سیکلوریزم پہ صرف ویدوشتی نے لکھا ہے جیسے میں نے کہا کہ میری انڈسٹینڈنگ ہے سیکلوریزم کا مطلب ہی کونسٹی چوشنل گورنمنٹ اگر یورپ میں سیکلوریزیزیشن نہیں ہوتا یعنی بیبلیکل پاور میں سے پولٹیکل پاور نہیں نکالتے تو کونسٹی چوشنل گورننس کا جن میں ہی نہیں ہوتا ان کی کونسٹی چوشنل گورننس کا مطلب ہے سیکلوریزیشن اس لئے وہ ایسا نہیں ہے انڈیا ایک ہندو راستر ہے انڈیا میں وہاں کی صدیوں ہزاروں سال کی ایک پرمپرہ کو پالا پوسا گیا ہے اس وہاں پہ بڑی بڑی ہے آپ کا کام اس کو پرزور پرٹیکٹ اور مورڈنائز کرنا ہے کونسٹی چوشنل گورننس کونسٹی چوشن میں کچھ لائیرز اور ہمارے جو پروفیسر آئیں گے وہ بنیں گے سو کونسٹی چوشنل گورننس کونسٹی چوشنل کوٹس کے پاس پاور ہے وہ اسرٹ کر سکتے انڈیا کی آئیڈنٹی کو جیسے اگر یہ کوششن پوچھ دیا جائے کی کیا انڈیا ہندو راستر ہے کونسٹی میں اس کا کیا سکیلر جو ورڈ جڑا انیس سو چھیتر میں اس کے پہلے انڈیا کے کونسٹی چوشن میں تو ورڈ سکیلر نہیں تھا اور کیوں کوئی بھی یوروپین کونسٹی چوشن میں ورڈ سکیلر نہیں لکھا ہوا ہے اور میں نے بتا دیا سکیلر کا مطلب ہی ہوتا ہے کونسٹی تھا ہی نہیں آپ کا جو کونسٹی چوشن ہے آپ کو یہ حق دیتا ہے کہ اپنی ہی 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 اگر 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 ایک ریلیجن کہہ رہا ہے کہ ہم کنورجن نہیں کرتے دوسرا ریلیجن کہہ رہا ہے کہ سب کو ختم کر دینا تو اگر آپ بلائنڈ کہ دیں کہ ہی ریلیجن ہے کہ ریلیجن کہ جو جو ریلیجن پیدا بس گئے ہی ریلیجن کیا مطلب کیا وہ سکیل امریکن سکیل سکیل ریزم کیوں لگا رہے بھئی امریکن سکیل ریلیجن پر امریکن امریکن یورپ کو لوگ جا کر کے دوسروں کی لینڈ پہ بس گئے تو انہوں نے جو سیکروریزم دیا وہ دوسرے نیچر کا سیکروریزم ہے آپ انڈیا کی تلنا امریکن کوٹ سے امریکن سوسائٹی سے نہیں کر سکتے بیکوز they all are immigrant سوسائٹی یا آپ یہ کہہ دے پھر انڈیا بھی immigrant سوسائٹی ہے اب اگر یہ لوجیک ہے کہ انڈیا immigrant سوسائٹی ہے پھر آپ یوروپین سیکروریزم کو نہیں use کر سکتے کیونکہ constitution کا مطلب ہے public power authority rule کرنے کی کہا سے آتی ہے اور وہ ہمارے وہ پریامبل میں دیتا ہے کہ we the people of india are the authority of the lawmaking authority of the constitutional governance ہم نے آپ کے اوپر یہ limited sovereignty آپ کو divide کر کے so point یہی میں کہہ رہا ہوں کہ جب آپ constitutional court ہیں sir تو آپ کو بہت bold decision لکھنے پڑیں گے which is preserving protecting and which is conserving آپ اس کو you cannot derive the constitutionalism کی US میں کیا کہا اور بیٹین میں کیا کہا اور آپ کو یہ بتانا پڑے گا کہ indian secularism کیا ہے اور ضرورت بھی ہے کی نہیں ہے کیا یہ word ایسا تو نہیں ہے کیسا word ہے جو آپ نہیں جیسے religion اور dharma لوگ سمجھ ہی نہیں پاتے تو اب آپ جیسے دھرم is a different thing religion is an entirely different thing آپ یہ تو کریں تو اسی طریقے سے بتائیں کیا secularism کی ضرورت ہے ہمیں کیا American secularism ہمارے یہاں لگے گا are we immigrant کہ یہ کسی اور کی لینڈ ہے تو کس کی لینڈ جس کی اگر لینڈ وہ کون ہے یہ صحیح ہے کہ تیوریز میں جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا constitutional court سر ایک نارمل judicial law judicial dispute resolution court نہیں ہوتی constitutional court ایک negative legislator ہوتا ہے کیونکہ وہ کسی law کو approve یا law کو disapprove کر رہا ہوتا ہے unconstitutional یا اس کو extra untrawares بتا رہا ہوتا ہے judicial dispute نہیں perform کرتے when you are acting as a judicial when you are performing judicial review یہ بہت بہت سیکروسنٹ کام ہے اور judiciary کی کام جو ہے وہ preserve و protect کرنا انڈیا heritage کو ہے بہت بہت دھنے بات بشایق جی آپ سے بات چیت کر کے مجھے اندازہ ہوا کہ آپ سے بہت ساری باتیں اور بھی ہمیں کرنی ہوگی آنے والے دنوں میں بہت سارے چوز آپ کے ساتھ کریں گے یہ بہت ہی ایمپورٹنٹ ایشیوز ہیں اور ان ایشیوز پہ ہمیں سوچ بچار کرنا ہے ان ایشیوز پہ آپ جیسے ایکسپرٹ سے جاننا ہے تاکہ ہم بھارت کی جو نئی راہیں اس وقت کھل رہی ہے ان میں نئے نئے ایوی نیوز دیکھ سکیں بہت 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 دنیوات ویوز باتشید سن رہے تھے ابیشیق مشرہ کی آپ نے ٹی وی میں ایک بلکل نیا فلیور آج دیکھا اور اس فلیور کو ہم کانٹینیو کریں گے کیونکہ یہی وہ فاؤنڈیشن ہیں جن سے قومیں آگے بڑھتی ہیں جن کا چرچہ ابیشیق جی کر رہے میوہ موسیقی موسیقی موسیقی